اسلام علیکم میں ہوں فرزانہ روی اسلام اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بر دوستو عدب کی ایک سنف ہے جسے انشائیہ کہتے ہیں جس میں ہلکے پھل کے انداز میں تنز و مزاہ کے ساتھ کسی بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے صحابت کے تعلیم علموں کو باقاعدہ انشاء پردازی کی تعلیم لی جاتی ہے مو، چاند اور موری ہونا تو چاہیے مو، چودیا اور موری لیکن میں نے اس کو عدوی ٹچ دینے کے لیے چودیا کی بجائے چاند کا لفظ استعمال کیا ہے بھارت کے ایک پردھان منتری تھے راجیو گاندی جو اندرہ گاندی کے صاحبزادے تھے جو وزیر اعظم ہوتا ہے پردھان منتری ہوتا ہے سارا دن وہ خبروں میں ان رہتا ہے اجلاس کے دوران کچھ اس اینگل سے ان کی فوٹو بن گئی کہ ان کا سر کا خالی حصہ جو بال سے فارغ تھا جسے اول فیام میں ہم لوگ چودیا کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ تصاویر میں کوشش کرو کہ مجھے سارا دنگل سے دکھاؤ تاکہ میرے سر کا جو بالوں سے فارغ حصہ ہے وہ دکھائی نہ دے یہی بار نباز شریف کے بارے میں بھی سننے میں آئی تھی کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تصاویر میں ان کے سر کا خالی حصہ جو بالوں سے فارغ ہو چکا ہے وہ دکھائی نہ دے گزشتہ دنوں پارٹی لیک ہوئی یعنی پارٹی نے ایک بچے کو جنم دیا یعنی نئی پارٹی نے چنم دیا وہ تحریک انصاف سے جو لوگ استیف آدھے دے کر الگ الگ ہوئے تھے یہ قائد وہ سب اکھٹے ہو گئے جو کچھ دنوں پہلے یہ کہتے آئے تھے پریس کانفرنس میں کہ ہم نے سیاست چھوڑ دی ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہم کچھ دنوں آراب کرنا چاہتے ہیں اب ہم کبھی سیاست میں نہیں آئیں گے وہ سب اکھٹے ہو گئے اور ان کے خیال میں انہوں نے ایک عالت ترین قسم کی پارٹی بنا لیے اس کے بعد جو عوام نے ان کے لگتے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے کسی بھی کانفرنس میں کبھی بھی بات کی تھی وہ دورا دورا کر ان کا مزاق اڑاتے رہے انہوں نے اپنا وعدہ یاد دلاتے رہے لیکن جانا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا اور وہ بیگہ نہیں کیا جو تھانی میں نہ لڑکے تو ایک محترم پی ٹی آئی سے الگ ہوئے ہیں جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا اور اس سے الگ ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ جب دوسری پارٹی فوری طور پر جوائن کر لی تو وہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کو زبردستی شامل کر آیا گیا ہے کوئی چھیپا ہوا تھا کوئی چھجک رہا تھا کوئی لگ رہا تھا دل سے رو رہا ہے کوئی دل میں ہس رہا ہے عزیب صورتحال تھی لیکن پھر بھی وہ ایک ہی تھانی کے چٹے بٹے تھے اور اسی طرح کھٹے ہوئے لڑکتے لڑکاتے ایک دوسرے کو اس میں ایک صاحب تھے جنہیں دیکھ کر گول مٹول کچھ یاد آ جاتا ہے یا کچھ لوگ پیچھے سے انہیں فوٹبال بھی کچھ فواتیر انہیں فوٹبال بھی کہہ دیا کرتی تھی اس وقت تو جب وہ وزارت میں تھے تو فوٹبال ان کا لفظ ان پر سادت اتنا نہیں آتا تھا لیکن اب تو واقعے وہ فوٹبال بن چکے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے باوجود تو کبھی اپنا سر جھگا رہے تھے کبھی آنکھیں جھگا رہے تھے جب سر جھگا رہے تھے تو ان کے بالوں سے فارد سر کا وہ حصہ جسے چودیا کہتے ہیں وہ چمکنے لگتی تھی اور وہ دکھائی دے رہی تھی کبھی وہ اپنے موں پہ ہاتھ رک کے موں چھپاتے تھی تو ان کی چودیا دکھائی دے رہے لگتی تھی یعنی ان کا چاند چمکتا تھا ان کے سر پر اور اگر کبھی موں اٹھاتے تھے تو ان کی آنکھیں جھگی رہتی تھیں موں چھپاؤ تو سر کھل جاتا تھا سر چھپاؤ تو موں کھل جاتا تھا عجیب صورت ہے حال تھی یہ بہت سے لوگ اپنے موجود کے ساتھ ایک بوری بھی اٹھائیں پھرتے کسی کی بوری کا وطن کم تھا کسی کا زیادہ تو بوری تو وہ چیز ہے جو آدمی اپنے شکم پر اٹھائے پھرتا ہے تو اسے چھپانا بھی مشکل ہوتا ہے انہوں نے یہ بوری بھی چھپائے رکھی اگر سر جھکاتے تھے تو نیچے سے کیامرامین ان کا پیٹ ماسکی جگہ ان کی بوری دکھا دیتے تھے اگر بوری دباتے تھے سر نیچہ کر کے دونوں بازوں کے در میں آن تو ان کی چودیا جنہوں نے ان کے سر پہ چال چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا وہ بھی گول دائرے کے شکل میں اور اگر کبھی وہ چھپاتے تھے کیامرامین اپنا کیامران اس سائٹ سے دکھانے لگتے تھے ان کے بوری نظر آنے لگتی تھی عجیب صورتحال سے دوچار رہے لوگ ساری خرابیاں ان کے اندر تھی پہلے یہ خرابیاں لوگوں سے مقفی تھی لیکن اب لوگوں نے ان کی صورتحال کے تحت خرابیوں کو سامنے لانا ان کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے لاکھ وہ پردوں میں رہے لاکھ اپنے آن کو چھپائیں اپنے تن کو ڈھاپیں اپنی حرکتوں سے اپنی آنکھوں کے اندر جو ان کے شرم حیاء ہے یا بے حیائی ہے اسے چھپائیں پھر بھی آنکھیں راز کھول دیتی ہیں نششت و برخاص کے انداز سے اپنے بیٹھنے کے انداز سے آدمی کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے بے ایمانی بے وفائی ان کے طور طریقوں سے ظاہر ہو رہی ہے اپنے طور طریقے سے آدمی اپنا مذاہ خود اڑواتا ہے عوام کو بے حقوق بنانے کیلئے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور جب اپنی جان پر بناتی ہے تو کون سی وفاداری کہاں کی وفاداری سب کچھ دھرا گتھرا رہ جاتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ چار لوگوں کا کیمروں کا میڈیا کا سامنا کرتے ہوئے آنکھیں چار نہیں کر پاتے یہ لوگ آنکھیں چھکا لیتے ہیں سر چھکا لیتے ہیں نظریں چھکا لیتے ہیں اور اپنا چاند دکھا لیتے ہیں جو چاند انہوں نے چاہایا ہے وہ تو اب دنیا دیکھ رہی ہے محسن بھپالی کا ایک شہر ہے اس کا مصرہ ہے نیرنگی سیاست دورہ تو دیکھئے واقعی دیکھئے سیاست دورہ کہ یہ کس دورہ پر آ کر کھاڑے ہو گئے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے کبھی مو چھپاتے ہیں تو چاند نظر آ جاتا ہے اور چاند چھپاتے ہیں تو چندیا نظر آ جاتی ہے چندیا چھپاتے ہیں تو بوری نظر آ جاتی ہے کچھ ہے تو نظر آ رہا ہے جو نہیں ہے وہ ان میں وفاداری نہیں ہے حکومتی سطح پر جن کی خبروں کو جن کے طور طریقوں کو دنیا کے دیگر ممالک کے افراد دیکھتے ہیں تو ان میں جو آپ کے امک سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے شرم سار ہوتے ہیں اپنے دوسرے دوستوں کے سامنے اپنی لاتھ نہ رکھتے ہیں نہ رکھئے دوسروں کا فہم ضرور رکھئے اس لیے کہ آپ اپنی نجی زندگی نہیں گزار رہے ہیں آپ عوام کے سامنے عوام کے نمائندہ بن کر آئے ہیں تو آپ کو بہت سی باتوں کا خیال لکھنا پڑے گا اور اگر آپ نے نہیں رکھا اسی طرح ایک دن آ کے سر عام کبھی مو چھپائیں گے کبھی نظریں چھکائیں گے کبھی چاند چڑھائیں گے کبھی چاند گرائیں گے کبھی بوڑی دکھائیں گے کبھی بوڑی اٹھائیں گے کبھی بوڑی چھپائیں گے خیال لکھئے دوسروں کا اللہ حافظ